کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلائے گیا پاکستان کے پاسپورٹ کو جلائے گیا پاکستان کو اور پاکستان کے اہم ترین ادارے فوج اور عدلیہ کو غلیظ ترین گالیاں دی گئیں مار پیٹ کیا گیا مساجد کے اندر گھز کر داڑی والے لوگوں کی داڑیاں نوچی گئیں ڈیزل ڈیزل آپ کہتے ہیں کہیں یہ آپ کے اخلاقیات کی بات ہے لیکن مسجدوں پہ حملہ کرنا فائرنگ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اندر گھز کے جو نمازی ہیں جو داڑی والے ہیں ان کی داڑیاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی داڑیوں کو بھی زدو کوب کیا گیا ہے ان کی داڑیوں کو بھی نوچا گیا ہے چلیے ذرا ماضی کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں لیاقتلی خان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آگے آئیے ان کو شہید کیا گیا کیا اس طرح کا کوئی عمل ہوا ظلفقار علی بھٹو کو کہا جاتا ہے ایک سازش کے تحت ان کو فانسی دی گئی مین القوامی سازش تھی کہتے ہیں لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے خود کو تو جلایا کیا پاکستان کے جھنڈے کو جلایا اس وقت کیا پاکستان کے پاسپورٹ کو جلایا اس وقت یقینا انڈیویجول کی بنیاد پر جو اختلافات سامنے آیا اس کو برابلہ ضرور کا غم و غصہ نظر آیا لیکن اس طرح پاکستان کے پرچم کی بحرمتی نہیں ہوئی اس طرح پاکستان کے پاسپورٹ کی بحرمتی ہم نے نہیں کی جس پاکستان نے جس پاکستان نے ہمیں ہاں اور ان سب کو عزت دی اس کو صرف محزز بنیاد پر کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کی تحریک لاکر کیوں ہٹا دیا گیا عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب کو کیا اس سے پہلے تین وزیراعظم کو فیز کرنی پڑی اور بھارت جیسے ملک میں میں نے بتایا کہ ستائیس بار عدم اعتماد کی تحریک پیش کی بھارت میں ستائیس بار ہمارے اور ان کے آزادی میں زیادہ دیر کا وقفہ نہیں ہے گھنٹوں کا ہے یا ایک دن کا کہہ لیجئے لیکن وہاں ستائیس عدم اعتماد آیا کیا کسی عدم اعتماد کے اوپر وہاں کے جو وزیراعظم تھے یا جو سربراہ تھے جن کے خلاف عدم اعتماد آئی انہوں نے اس طرح کا عمل کیا کیا انہوں نے آئین توڑا اور آئین توڑنے کے چکر میں انہوں نے سپیکر سے بھی آئین شکنی کروائی اور صدر سے بھی آئین شکنی کرائی گویا ایک ایسا ماحول ملک میں کیریٹ کیا جس کے اوپر اور وہ بھی وہ ماحول وہ ملک جو معاشی طور پر اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہا ہے اور ڈپلومیٹک ریلیشن اس کے بہت تباہ ہو چکے ہیں اس ملک کو ہم اپنی صرف انہ کی خاطر اپنی 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 حوی سے اختدار کی خاطر تکبر کی خاطر آپ نے پورے ملک کو دعو پہ لگا دیا جو آپ نے دو تین دن میں پوری دنیا کے سامنے اس ملک کی بہرومتی کی اس ملک کے پارلیمنٹ کی بہرومتی کی آئین کی بہرومتی کی اور جوڈیشری کی جو جیجمنٹ تھی اس کی بہرومتی آپ کے اور آپ کے لوگوں نے کی وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا وہ بھولا نہیں جائے گا عمران خان صاحب اور جس طرح آئین شکنی ہوئی کیا ستائیس آدم اعتماد میں بھارت میں یا دنیا میں مزید جو آدم اعتماد ہے کبھی یہ سنا کہ وہاں آدم اعتماد کو فیس کرتے ہوئے اختدار میں بیٹے ہوئے شخص نے آئین شکنی کی اور اس طرح کا ٹراما اور تماشا کیا ہو جس میں ملک کو بے شمار نقصان پہنچا سنیں پاکستان کے تین وزیراعظم نے بھی اعتماد کیا محترمہ بین ازیر بھٹو تو کھڑے ہو کر اعتماد کو فیس کیا انہوں نے سخت ترین ان کے خلاف اپوزیشن نے گروپ بندی کی بہت کچھ ہوا لیکن انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا ان کو کامیابی ہوئی تو گویا پروٹی